بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم نے چکن لیا آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ دو سے تین آلو لیے چھیل کے کٹ کر لیے تین مینے ٹماٹر لیے درمیانے چھوٹے سائز کے ہری مرچے اور یہ کروینڈیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور تین پیاز میں نے لیے گریوی بن جائتا کہ تو واقعی مسالہ جاتو پھر ہیں جب ہم بنائیں گے تو ساتھ ساتھ ایڈ کرتے چلیں گے تو اب ہم اس ریسپی کو بنانے کی طرف چلتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے ہم چلاؤن کر لیں گے گھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم لوگ گھی جو ہے بہت کم میں یوز کرنا پہلے میں بہت زیادہ یوز کرتی تھی تو اس کا فائدہ تو ہوتا نہیں تھا یہ کونسا اتنا اچھا ہوتا ہے سید کے لئے تو اب میں پہلے کی نصبت جو ہے وہ کم یوز کرنے گا ٹھیک ہے گھی میں نے ایڈ کر دیا تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پیاس دو کے کٹ کر کے اچھی طرح سے رکھ لیا تھے اب ہم اس میں پیاس ایڈ کر دیں گے ہم اس کو جو ہے گولڈن سے کر لیتے ہیں ہلکے سے ٹھیک ہے ہمارے فرائے ہو رہے ہیں پیاس اس لیبل پی آگے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور فرائے کریں گے جی تو اب ہمارے جو پیاس ہیں ہمارے ساپ سے ہو گئے ہیں اس ٹائپ کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اچھے سے دھولا ہوا ہے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے کوئی لوگ پہلے مسالہ بھون لیتے ہیں پھر اس میں چکن ہیڈ کرتے ہیں جی وہ اچھے سے بھون جاتے ہیں لیکن میں پہلے میں اس کو جو ہے وہ کر لیتی ہوں تاکہ جو اچھے سے سمیل ہے وہ اس کی ختم ہو جائے اور یہ کئرلا نہیں میں اس میں تھوڑی سی ہلڈی آٹ کروں گی ہلڈی اور تھوڑا سا نمک بھی آٹ کروں گی اور پھر بنھوں گی تاکہ یہ بوٹیاں جو ہیں چکن اندر تک پیسٹ بھی آئے اس کے اندر پکی پکی نہیں ڈائنی تھا یہ ٹھیک ہے اور اسی میں میں اس کے ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی آئڈ کر دوں گی چلے اب ہم اس کو جو ہے وہ پھرائے کر لیتے اب ساتھ ہی اس میں ہم یہ جو ہے ہری مرچیں ڈال دیں گے اور ٹماٹر بھی آئڈ کر دیں گے یہ بھی سوفٹ ہو کے ان کی وہ گریوی کے لیے بن جائے گا اور اس کو بھونیں گے تو اس ٹھیک پہ آگیا تھوڑا سا ہم نے اسی بھونا ہے اب اس میں ہم دو چمہ جو ہے وہ دہیں آئڈ کر دیتے ہیں کیونکہ چکن ہوتا ہے چکن کا وہ فیکہ سا ہی ہوتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا کوئی لیے بھونے سے اور مسالوں سے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم نمک مرچ بھی آئڈ کر دیتے ہیں سورہ مرچ ہم نے ڈال لی ہے یہ دیکھیں یہ ہاف چمچ ہے تھوڑی سی اور در آل دیتے ہیں نمک ہم نے پہلے ہی آئڈ کر لیا تھا اب تھوڑا سا نمک آئڈ کر دیتے ہیں بس اتنا سا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم جو ہے کور کر کے مکا لیتے ہیں اس دیر کے لیے یہ دیکھیں وہ جو دہیں ہم نے ڈالی تھی اس میں پانی چھوڑا تو اس میں یہ گل بھی گیا اور یہ بھون بھی جائے گا یہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ آلو اس میں آئڈ کر دیتے ہیں تاکہ آلو کی بھی بھونائی ہو جائے یہ دیکھیں ہم آلو اور اچھیکل دونوں کی اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں جو ہے وہ مسالہ بھی آئڈ کر دیتے ہیں نیچنل والا کا یہ ہماری بھونائی تقریبا ہوں چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پیسا ہوا زیرہ ڈال کر تو ایک منٹ سا کوڑ بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ پانی ڈال کے تھوڑا سا گری بھی شوربہ سائیب کا ہو جائے گا یہ ہم نے بنائی کر لیا دیکھیں کہ اچھے سے بھی بھی چھوڑ دیا اب ہم اس میں پانی آئڈ کر دیتے ہیں جتنا آپ کو چھائیے ہم اس میں پانی آئڈ کر دیتے ہیں کیونکہ شوربہ اچھا رکھتے ہیں اب ہم اس کو دھامکیں رکھ دیتے ہیں اور آلو بھی گل جائیں گے اور شوربہ پک جائے گا ویڈ کرتے ہیں اس ٹائم تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سالنکان تک پہنچا ہے یہ دیکھیں گری بھی بنا گیا اور یہ آلو اس کے کل چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس میں سبزدھنیاں بھی آئڈ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے مردے کا سالن بنا تھا اور اتنا سا شوربہ خود سے ہی میں نے رکھا تھا اب ہم جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں ہمارا کھانا بن کے تیار ہو چکا ہے جی تو ناظرین ہمارا یہ جو سالنے بن کے تیار ہو چکا ہے ہم نے اسے نکال لیا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنی اچھی اچھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کی پسند کی کوئی ایسی ڈش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ریسپی کے لیے کمنٹ بوکس بھی ہمیں بتائیے گا پھر ہم آپ کی وہ ریسپی بنائیں گے جو آپ چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ